اسلام علیکم میں ہوں کاشیف نمید کاشیف اکیڈمی ڈاٹ کام کے جانب سے اور آج کے اس شورٹ ویڈی میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے چینل کو ہیک کر سے کس طریقے سے بچانا ہے یعنی ہم لوگ اپنے چینل کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آج کے اس ٹوپک میں میں آپ لوگوں سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جو ہیں کہ ہیکر آپ لوگوں کے قریب بھی نہ آئے تو وہ طریقہ کونسا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی پاکستانی حضرات بھئی ہیں سپیشلی وہ لوگ یوز کرتے ہیں اس قسم کے سافٹ ویئر سوری سائٹس جس طرح یہ ہیں فری یوٹیوب سبسکرائب اگر گیٹ مور یوٹیوب سبسکرائبشن سائے اس طریقے کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں آپ لوگ جب بھی کسی ویب سائٹس کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں یعنی آپ لوگ اپنا ایمیل ایڈریس پاسورڈ دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کا پاسورڈ جو ہوتا ہے اور ایمیل ایڈریس وہ ان کے پاس سیو ہو جاتا ہے یعنی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سائن ان ہو کر اپنے سبسکرائبر بڑھا لئے اور اس کے بعد آپ لوگ سائن اوٹ ہو گئے اور بات ختم لیکن ایسا نہیں ہے جب بھی آپ کسی بھی ویب سائٹس صرف میں سبمین او کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی سائٹس ہیں آپ جب ان کے اندر ایک بار سائن ان ہوتے ہیں تو آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے یعنی وہ اب آپ کے ڈیٹا کو کسی بھی وقت میں یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے اس چیز سے کس طریقے سے سیکھا رہنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سبمین اوٹ ٹوٹلی تقریباً فیک ہوئے ہیں صحیح ہے کیونکہ اس قسم کے سبسکرائبر آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جب آپ کے سبسکرائبر دو دو ہزار تین تین ہزار ہو جاتے ہیں سبمین اوٹ سے لیکن آپ کو ویورز پھر بھی نہیں ملتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو آپ کو سبسکرائبر دے رہے ہیں وہ فیک طریقہ ہے یعنی وہ آپ کے سبسکرائبر ہیک ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہ سبسکرائبر کے پاس آپ کی ویڈیو جاتی ہی نہیں ہیں تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ان سب چیزوں سے کس طریقے سے بچنا ہے صحیح ہے سب سے پہلے جو سب سے پہلے بات ہے پہلے تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس قسم کی جو سائٹ سے انہیں یوز ہی نہ کریں چاہیے کیونکہ یہ تقریباً آپ لوگوں کو کئی بار دیکھا ہوگا جب آپ کو یہ ویسٹ میں سبسکرائبر دے دیتے ہیں تو تقریباً ایک دن کے اندر دو دن کے اندر وہ سبسکرائبر واپس چلے جاتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے آپ کو ان سب کر دیا یعنی ان سبسکرائب کر دیا اللہ کے ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں وہ سبسکرائبر اپنے پاس واپس لے آتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ایک بار جو سبسکرائب ہو رہا ہے وہ دوبارہ خود وہ سبسکرائب نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں تو آپ لوگوں نے اس چیز سے کس طریقے سے بچنا ہے آج اس ٹاپک پر بات کریں سب سے پہلے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو ایک بار بتا دوں کہ آپ لوگ جب اس قسم کے کوئی چیز یوز کر رہے ہوں تو یہ جس طریقے سے میں نے یوز کر رہا ہوں یہ براوسک آپ لوگوں نے یہ اس قسم کے وی پی این یوز نہیں کرنے صحیح اس قسم کے کوئی وی پی این نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کے اندر چلے جاتے ہیں یعنی اپنا کام کر لیتے ہیں دوسری بات کرے ہیں تو اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ اس کی جتنی بھی ہسٹری ہوتی ہیں اس سب کو ری مو کر دیا کریں اور ری مو کرنے کے بعد سیشلی جو اس قسم کے سائٹ ہوتی ہیں جس طرح فریس یوٹیوب سبسکرائبر اس قسم کے اس قسم کے سبسکرائب یوٹیوب سائٹ سے ان میں جانے کے بعد تو میری طرف سے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ پاسورڈ بھی دوبارہ ری ٹائپ کیا کریں یعنی پاسورڈ بھی چینج کر دیا کریں ایک تو یہ طریقہ کار ہیں اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی آئی پی ایڈریس کو چھپا لیں صحیح آئی پی ایڈریس کو چھپانے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ کے کمپیوٹر کو بھی ہیک نہیں کر سکتا لیکن وہ کمپیوٹر سے ہیک سے ریلیٹڈ ہیں وہ یوٹیوب کے چینل سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اور دوسری جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ آپ لوگ ہمیشہ یوٹیوب کا جو پاسورڈ ہیں اسے مثال کے طور پر اسے انگلیش کی ورڈز میں بھی یوز کریں میتمیٹیکل ورڈز بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ڈورٹس وغیرہ کبھی اتخاب کیا کریں صحیح ہے اور زیادہ تر لوگ تو آج کل یوٹیوب میں بھی سوفٹ گیا رہے ہوئے ہیں اور وہ لوگ یہ سکرین شوٹ کے پاسورڈ جو ہیں وہ رکھتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے یا اس کے علاوہ فیس پاسورڈ ہیں اس طریقے سے فیس لوگ اس قسم کے پاسورڈ آپ لوگ یوز نہ کریں میں آپ لوگوں کے لئے یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس طرق سے ہو گیا مثال کے طور پر آپ نے کیو لکھ دیا ایم لکھ دیا ایل ہو گیا اس کے بعد کوئی اور بیج میں سے ورڈ یوز کریں جس طرح سیون ہو گیا ون ہو گیا اس کے بعد نائن پر چلے جائیں اس کے بعد یہاں سے آکے کوئی پلس کا بٹن دبا لیں یا سلیش کا بٹن دبا لیں یا ڈاڈ کا بٹن دبا لیں اس قسم کے اور پاسورڈ میں عموماً سپیس کا لفظ بھی آتا ہے یعنی سپیس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ لوگ یوز کیا کریں سپیشلی مطلب کہ آپ جب تین چار ورڈ لکھتے تھے تو اس کے بعد سپیس کا لفظ یوز کر دیا کریں کیونکہ تقریباً آج تک ہسٹری میں جب بھی پاسورڈ لکھے گئے تو اس میں سپیس کا لفظ یوز نہیں ہوا اور اگر یوز ہوا تو کہاں پر ہوا اس چیز کو کوئی نہیں جان سکتا صحیح ہے تو میں آپ لوگوں کے لئے یہ بھی رکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگ سپیس کا بٹن بھی بیج میں یوز کیا کریں کیونکہ پاسورڈ کے دوران سپیس کا بٹن بھی یوز ہوتا ہے بعض جگہ پر مطلب بعض دفعہ نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم سپیس دیتے ہیں تو وہ ایک لفظ آگے نکل جاتے ہیں لیکن پاسورڈ میں یہ چیز یوز ہوتی ہے صحیح ہے تو آپ لوگ پاسورڈ کو صحیح طریق سے سیکیور رکھا کریں اور اس کے علاوہ جس طرح وائٹی پلس ڈاٹ کوم ہے اس قسم کی سائٹس کو یوز نہ کیا کریں سب میں نہ ہو گئے انہیں یوز نہ کیا کریں سبسکرائبرز ہو گئے یہ سب جو ہیں یہ آپ لوگ کے لئے صحیح نہیں ہیں ان سے فرس ٹیم میں تو آپ کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں لیکن دیرے دیرے وہ آپ کے سبسکرائبر کم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کی ارننگ بھی کم ہوتے جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہماری ارننگ کہاں جا رہی ہیں علاقہ آپ کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ تو حیک پڑا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ لوگ تو سالوں سال پاسورڈ چینج بھی نہیں کرتے میں آپ لوگوں سے بھی نہیں کہوں کہ آپ لوگ اپنے یوٹیوب کے چینل کو ڈیلی بیس پر یعنی ڈیلی اپ ڈیٹ رکھا کریں یعنی مثال کے طور پر ہو سکتے تو ہفتے میں ایک آدھ بار پاسورڈ میں تھوڑی بھو چینجنگ کر دیا کریں کم از کم ہفتے میں کیونکہ ہم پاکستانی تو ایک بار جو پاسورڈ لگا دیتے ہیں جب تک وہ ریسٹ نہ کرنے کا کہیں ہم لوگ تو ریسٹ نہیں کرتے پاسورڈ کو نہ ہی چینج مطلب کسی قسم کی کوئی چینجنگ پاسورڈ میں نہیں کرتے تو آپ لوگوں نے یوٹیوب کے چینل کے جو ہیں اسے ریگولر بیس پر اپ ڈیٹ رکھنا ہے لیکن یہ ان یوٹیوبرز کے لیے ہیں جن کی اچھی خاصی انکم ہو رہی ہیں یہاں سے یا ان کے پاس اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں یعنی مثال کے طور پر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان کے لیے جن کے پاس تقریباً یوں سمجھے کہ دو تین ہزار سبسکرائبر بھی ہوں لیکن وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ میں رکمنٹ کروں گا کیونکہ تین ہزار سبسکرائبر کافی ہیں اب آپ لوگوں کے لیے اب آپ آگے صحیح طریقے سے ریال وے میں آگے بڑھیں نہ کہ آپ لوگ سب مینا و وائٹی پالس ہوگے اس قسم کے سفٹویر کو اس قسم کے سائٹوں کو یوز کیا کرنے صحیح ہے تو یہ بات تو ہو گئی یہاں پر اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کے لیے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں کے اس چیز کی سمجھ جا رہی ہوگی اب مثال کے طور پر ایک اور چیز بعض لوگ کیا کرتے ہیں سب سے جو بڑی غلطی کرتے ہیں عموما کیونکہ ہم لوگوں کا ایک ہی پاسورڈ ہوتا ہیں اور ہم لوگ عموما اسے اس طریقے سے ہی یوز کرتے ہیں اور مثال کے طور پر اب یہ میرا چینل ہے جو سب سے زیادہ بڑی غلطی دیکھے جاتی ہیں سپیشلی وہ لوگ جو اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے صحیح ہیں وہ کس قسم کر رکھتے ہیں اگر ان کا نام ہوگا تو کاشف یہ ان کا اس طریقے سے یہ بھی پاسورڈ میں لکھا ہوگا اور یہاں پر جو ایک دو لفظ ہوں گے اس سے ریلیٹڈ وہ بھی وہاں پر یعنی آپ لوگوں نے پاسورڈ تو سکرین پر ہی دیا ہوتے ہیں تو اس قسم کے ورڈ نہ یوز کیا کریں اور دوسری بات کبھی بھی پاسورڈ اس قسم کے فارم میں نہ رکھا کریں میں جس قسم کے میں ذرا آپ کو بتا دوں جس قسم کے لئے پاکستانی منڈا جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ لکھ رہتے ہیں پاکستانی منڈا تو اب یہ بھی غلط ہے یہ آپ لوگ رکھ رہتے ہیں پاکستان سوان ڈوٹ یا اس طریقے سے اس کے بعد آپ ڈوٹ نہ دیں اس کے بعد سلیش کو یوز کر لیں پاسورڈ میں صحیح اور پاسورڈ میں عموماً سپیس کا لفظ بٹن بھی یوز ہوتے تو آپ بھی میں سپیس سپیس کبھی یہاں پر تو آپ کو سامنے سپیس کا آپشن شو کر رہا لیکن وہاں پر آپ کا پاسورڈ کو اپشن شو کرے گا یعنی پاسورڈ میں سپیس آئے گا تو آپ لوگ ک کے بعد دیریکٹ سپیس دے لی کریں یوں سمجھیں کہ یہ اب آپ کے پاسورڈ میں شو گیا آپ نے اے ہیں تو ایک کو اٹھا دیں ایس کر دیں صحیح اس کے بعد ڈوٹ لگا کے ایچھ ای ایف سب اٹھا دیں ان لگا دیں سلیش دیں اس کے علاوہ آپ بیج میں یہ بریکٹس جو گئی ہیں انہیں یوز کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج یہ جو شوٹ سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر آپ لوگ انہیں چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو سے کچھ بھی سی دوبراہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا چینل ہیک نہ ہونے پائے صحیح کیونکہ یہ بھی صدق جاریاں ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگ سے ایک اچھی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی شوٹ سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ آج ہوں گے تب تک رکھ اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ